تو اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ زلہج ہے اسلامی کیلنڈر کا نیا سال کا پہلا مہینہ محرم ہے اور یہ دین کی خوبصورتی ہے کہ سال کا آخری مہینہ اور سال کا پہلا مہینہ دونوں خربانی کا درز دیتا ہے دونوں خربانی کا درز دیتا ہے تو میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آج سے چودہ سو سال پہلے آج سے چودہ سو سال پہلے دس زلج کے دن اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حجت الودا میں آخری خدبہ دیا تو خدبے میں بہت سی چیزیں ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خدبہ دیا اور کہا کہ سنو میں تمہارے درمیان میں زیادہ دیر نہیں رہنے والا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاکھ پندرہ ہزار لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو اپنی زبانِ مبارک سے ارشاد فرماتے تین تین بار اس طرح کا لاؤڈی سپیکر کا انتظام نہیں تیا ایک لاکھ پندرہ ہزار کا مجمع تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین محبوب رب العالمین اپنی زبانِ مبارک سے بولتے اور صحابہِ کرام تین تین مرتبہ اس بات کو بولتے تاکہ ایک لاکھ پندرہ ہزار کے مجمع کو آقا کی زبانِ مبارک سے نکلے والفاظ ان کو سمجھ میں آئے اور سنائی دیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جس طرح یہ ذلحج کا مہینہ مبارک ہے جس طرح یہ دن مبارک ہے اسی طرح مسلمانوں کی جان اور مال ہمارے لئے مبارک ہے تم کسی کی جان اور مال نہیں چھین سکتے ہیں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو کیا فرمایا نوجوانوں تم سنو تم کو اگر ایک نیک انسان بننا ہے تو سنو آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی نظر میں نہ گورا بڑا ہے نہ کالا بڑا ہے اللہ کی نظر میں نہ کوئی گورا بڑا ہے نہ کالا بڑا ہے اللہ کی نظر میں سب سے قریب وہ ہے جس کے پاس تخوا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اللہ سے کوٹ کوٹ کر محبت ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس کا دل دھڑکتا ہوگا وہ اللہ کو بہت پسند ہے تو یاد رکھو جو کالے کو سمجھتا ہے یہ کالا ہے اور میں گورا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ گورا بڑا ہے نہ کالا بڑا ہے نہ عرب بڑا ہے نہ عجمی بڑا ہے جس کے پاس تخوا ہے واللہ کے قریب بہت بڑا ہے